اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے سن 2020 کا سال بہت ہی گران گزرا ایک تو پینڈیمک آ گیا کرونا کا پوری دنیا کی معاشی حالت بڑی سا خراب ہو گئی لیکن دوسری طرف جو ایک پینڈیمک آیا وہ رشتوں کا پینڈیمک آیا مطلب بہت سے رشتے بہت سے طلاقیں ہوئیں اور ہوئی بھی انفورسنیٹلی ہمارے پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ آمر لیاقت حسین نے اپنی میسز کو چھوڑ دیا تھا اور سن 2020 کے آخری دن میں ان کی میسز نے ایک ٹویٹ کر کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں اس بوجھ کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی اور میں اس چیز کو بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ بھئی ان کو آمر لیاقت حسین نے چھوڑ دیا ہے طلاق دیتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے خبر دیکھی تھی بشرا انساری صاحبہ کی جس میں انہوں نے اپنے 36 سالہ پرانے تعلق کو ریویل کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیوں انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی تھی اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا کہ فرہان سعید اور اروہ کی جو طلاق کا معاملہ تھا وہ بھی سامنے آیا فیروز خان کی طلاق کا معاملہ سامنے آیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ فیروز خان کو ہانیہ امیر کے ساتھ جوڑا جاتا رہا جس پہ فیروز اور ہانیہ دونوں نے کہا تھا کہ ہم اچھے دوست ہیں لیکن ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور مشہور و معروف جوڑی ہیں جن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں نوین وقار جن کو آپ نے بہت سے ڈراماز میں دیکھا اور ہمسفر ڈرامے سے انہوں نے سب سے پہلے شہرت پائی تھی اور اس کے بعد بہت سارے ڈراماز میں ہی آتے رہی ہیں اور اسی طرح ایک کمیڈین کو آپ جانتے ہوں گے معروف اداکار بھی ہیں کمیڈین بھی ہیں جن کا نام ہے ازفر تو ازفر کی شادی ہوئی تھی بیسیکلی نوین وقار کے ساتھ دو ہزار بارہ میں اس وقت جب ان کی شادی ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا نوین وقار کو لوگوں نے نوین وقار کو کیوں اتنا تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس لیے بنایا تھا کیونکہ اس وقت ازفر جو تھے وہ already married تھے شادی شدہ تھے اور انہوں نے نوین کے ساتھ محبت کی وجہ سے اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر نوین سے شادی کر لی تھی اور جب انہوں نے نوین سے شادی کی تو بہت ساری خواتین نے ان کے لیے بڑے میسیجز لکھے تھے لکھا تھا کہ آپ بھی سکھ نہیں پائیں گی آپ بھی چائن نہیں پائیں گی آپ کا بھی گھر خراب ہوگا آپ نے کسی کا گھر خراب کیا ہے آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے ساتھ وہ ہوگا یہ مقافات عمل ہے بہت کچھ نوین کو سننا پڑا تھا پھر اس کے بعد یہ شادی جو ہے مشکل سے دو تین سال چلی اور پھر سن دوہزار پندرہ کے اندر آ کر ان دونوں نے آپس میں الہدگی کا فیصلہ کر لیا جس پہ کہ ازفر نے بیسیکلی اپنی بیوی کو پہلے طلاق نہیں دی پھر فائنلی ان دونوں کے بیچ میں زبانی کلامی طلاق ہوئی اور پھر ان کی جو میسیز ہیں یعنی کہ نوین انہوں نے ایک مقدمہ بھی درج کروایا تھا جس کے تحت ان کو خلا مل گئی تھی اور فائنلی ان دونوں کے بیچ میں الہدگی ہو گئی تھی اب یہ خبر سن دوہزار اکیس میں پھر سے گرم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نوین وقار ایکٹرس بھی رہی ہیں ویجے بھی رہی ہیں آرجے بھی رہی ہیں تو انہوں نے بیسیکلی ایک انٹرویو کے دوران یا ایک جگہ پر بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ اگر کسی ان سے سوال کیا جیا تھا کہ آپ نے انہوں نے شوہر سے الہد کی اختیار کی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کی اس پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آئندہ آپ کو یہ اپنا ہم سفر بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کسی غلط انسان کو چوز کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی اکیلے ہی زندگی گزار لیں اور کیونکہ انہوں نے جب یہ بات کر دی تو عورتوں کو یہ بات بڑی ہی بری لگی اور لوگوں کو لگا کہ نوین نے پہلے ایک گھر خراب کیا پھر ایک آدمی سے شادی کی پھر ان کے ساتھ ان کی شادی کامیاب نہیں رہی اور اب یہ اپنے پہلے شوہر کو پھر سے جو کہ ان کی دوسری بیوی تھی یعنی شوہر کی دوسری بیوی اور ان کا پہلا شوہر تو وہاں پر بہت ساری خواتین نے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی انسٹرگرام کے اندر بھی انہوں نے ایک لائف سیشن کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی اور اس لائف سیشن کے نیچے کومنٹ باکس میں آ کر خواتین نے یہ بات لکھی کہ ہمیشہ طلاق کے معاملے میں عورت مرد کو ہی برا کیوں کہتی ہے مرد کو ہی دوش کیوں دیا جاتا ہے یہ کیوں نہیں مان لیا جاتا کہ عورت بھی غرط ہو سکتی ہے اور طلاق خود سے لے سکتی ہے اور جیسے ہمیشہ دوسرے ایکٹرز کو برا لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے اسی طرح سے نوین کو بھی بہت برا لگا اور نوین نے اس بات پہ احتجاج بھی کیا لیکن انفرشنیٹلی آپ کو بتا ہے کہ جو سوشل میڈیا سارفین ہوتے ہیں میں ان کو بے لگام گھوڑا کہتی ہوں بے لگام گھوڑا اس لیے کہتی ہوں کیونکہ کوئی بھی کومنٹ کرتے بات کرتے یہ لوگ بالکل بھی نہیں سوچتے کہ سامنے والے کو کیسا لگے گا تو یہ تھی جناب نوین وقا کی خبر امید کرتی ہوں کہ یہ خبر بھی آپ تک میں نے بروقت پہنچائی اور مزید خبریں ولوگز انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں انٹرویوز اور ریاکشن ویڈیوز ہاں ریاکشن ویڈیوز میں نے آج کل بنانے شروع کی ہیں آپ لوگ کے لیے سپیشلی اور جب آپ لوگ دیکھیں گے تو یقیناً آپ لوگ داد دیے بھی نہ نہیں رہ سکیں گے یہ ہم لوگوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے آپ کے لیے تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں نے دنیا کی سب سے دردناک منگنی کے نام سے تامنیل وہاں پر لگایا ہے آپ لوگ دیکھیں ریاکشن ویڈیو ہے آپ لوگ کو بہت اچھا لگی گا اور مزید خبریں جاننے کے لیے مزید چیزیں دیکھنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ہی ضروری ہے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں